سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی شیر جمالی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا یوٹیوب چینل فیضان جمال دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا قبول ہونے کا پاورفل وظیفہ یعنی ہم اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے ہماری دعا رد کر دی جاتی ہے ہماری دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکتی ہے تو اس کا دعا قبول ہونے کا ایک پاورفل وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اسے کریں گے اس کے کرنے سے اگر آپ جو بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے فوراں قبول فرمائے گا تو ٹھیک ہے دوستو شروع کرتے ہیں ہم اس پاورفل وظیفے کو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو تیتیس مطبع درود پاک پڑنا ہے درود پاک وہی جو آپ کو اچھا یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو اچھا یاد ہو مخارج وغیرہ کے ساتھ جو ہے اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل جو ہے کتنی مرتبہ تیتیس مرتبہ پہلے درود پاک پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام جو ہے اس کو آپ کو ایک سو ایک مرتبہ پڑنا ہے یا مقتادیرو یا مقتادیرو اس کو ایک سو ایک مرتبہ پڑنا ہے سب سے پہلے آپ کو تیتیس مرتبہ درود پاک پھر جو ہے ایک سو ایک مرتبہ یا مقتادیرو اس کے بعد پھر وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑنا ہے جو آپ نے شروع میں پہلے پڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے آپ انشاءاللہ عز و جل جو بھی دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا جو ہے رب تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرمالے گا اس کا ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل جل جو ہے آپ جو بھی دعا مانگے گے آپ کی دل کی خواہش نائک اور جائز دعا جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حبیب کے صدقے جو ہے آپ کی دعا قبول فرمالے گا تو دوستو اسی طرح اگر آپ پاورفول وظیفے جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور ان کو جو اجمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اسی طرح آپ ہمارے چینل فیزانی جمال کو سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں روزانہ ایک ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حضیر ہوتا ہوں تو اسی طرح آپ میرے ویڈیو دیکھتے بھی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے آپ کو پاورفول وظیفے بہت زیادہ آگے آگے جیسے بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہے آپ کو پاورفول وظیفے ملتے رہیں گے تو ٹھیک ہے دوستو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں کیونکہ ہم نے آپ تک پوچھا دیا اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جتنے بھی قریبی دوست ہیں ان تک پوچھانا تاکہ ان کو بھی یہ پتا چلے کہ دعا قبول ہونے کا وظیفہ جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے اور دعا ہمارے قبول کیوں نہیں ہوتی ہے تو اس لئے آپ جو ہے ہم آپ اپنے جو قریبی دوست ہیں ان تک بھی شیئر کر دیں تو ٹھیک ہے دوستو میں ہوں دعا کا گزارش علی شیر جمالی ملتے ہیں کل انشاءاللہ